بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم واجد علیکم بو یور کیمسٹر ٹیچر سٹوڈنٹ آئی ویلکم یو ان آور ٹاپیکل ٹیسٹ سیشن سٹوڈنٹ ہمارا جو یونٹ ہے وہ ریکشن کائنیٹکس آج اس کا سیکنڈ لیکچر ہے آج جن جن ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں ایکٹیویشن انرچی ہے فیکٹرز افیکٹنگ ریٹ افریکشن ہے اور پھر فائنڈنگ دا آور ٹاپیکشن یہ دو تین ٹاپکس ہیں جن کو آج کے لیکچر میں ہم کبر کریں گے سٹوڈنٹ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ علم پھیلانے کی سامل میں آپ میرے ساتھ ہیں اس کے لیے آپ کو یہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں آپ اس کو لائکس کریں بیل آئیکن اس کو پش کریں اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اگر آپ کا بھلا ہو رہا ہے تو دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہونا چاہیے ہم آگاز کرتے ہیں آج کے پہلے MCQ سے یہ فور سٹیٹمنٹ سے ان میں سے کون سی انکریکٹ ہے یعنی تین کریکٹ ہے ایک انکریکٹ ہے پہلے ان باتوں کو سمجھو پھر ہم انکریکٹ سٹیٹمنٹ کو چوز کرتے ہیں دیکھیں میرے پاس جب رییکٹنٹس یہ رییکٹنٹس ہے اے ٹو پلاس بی ٹو یہ پروڈکٹس میں کنورٹ ہی ہے پروڈکٹس کیا بنیں گا اے بی پلاس اے بی اب نا یہ میں نے کیا بولا یہ میں نے بولا کہ یہ ہے رییکٹنٹس اور یہ میں نے کیا بولا یہ میں نے بولا پروڈکٹس اچھا یاد رکھنا ایک بات رییکٹنٹس پروڈکٹس میں کنورٹ ہونے سے پہلے ایک ٹرانزیشن سٹیٹ میں سے گزرتے ہیں اس ٹرانزیشن سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے اس ٹرانزیشن سٹیٹ میں جو اولڈ باؤنڈ ہے یہ اولڈ باؤنڈ ہے یہ بریک ہو رہا ہوتا ہے یہ اولڈ باؤنڈ ہے یہ بریک ہو رہا ہوتا ہے اس ٹرانزیشن سٹیٹ کو میں نے کیا کہا in between in between reactants and products there is a transition state جس میں old bonds وہ break ہو رہے اور new bond formation ہو رہی ہے جس طرح ہم اس کو reactant کہتے ہیں اس کو product کہتے ہیں اس transition state کا جو نام ہے وہ ہے activated complex activated complex اب ایک بات کو نا student آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ میں نے جو کہا رہا ایکٹیویٹر کمپلیکس اے سی کہہ رہا ہوں ایکٹیویٹر کمپلیکس یہ اور reaction intermediate reaction intermediate یہ جو reaction intermediate اور activated complex دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ کہیں گے یہ reaction intermediates یہ کیا چیز ہے جب آپ organic chemistry خاص طور پر پڑھتے ہیں تو آپ پہ پڑھتے ہیں free radicals free radicals آپ پڑھتے کاربو کیٹائین آپ پڑھتے کاربین آئین آپ پڑھتے کاربینز اور بہت سارے ان کو ہم کہتے ہیں these are called reaction intermediate اب reaction intermediate اور چیز ہے activated complex اور چیز ہے دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے دونوں different species ہیں تو میں کس کی بات کر رہا ہوں میں activated complex کی بات کرتا ہوں تو activated complex کا مطلب جا ہے جب کوئی reactant product میں convert ہوتا ہے تو وہ reactant کے molecules پہلے activated complex میں جاتے ہیں اس state میں جاتے ہیں جس ہم transition state state کہتے ہیں transition state اور اس transition state کا نام ہے activated complex اچھا ایک اور چیز اگر اس کو نا میں graph کی صورت میں آپ کے سامنے لاؤں student graph کی صورت میں میں لاؤں نا تو میرے پاس یہ graph ہے یہ میرا graph نا ایکزو تھرمک reactions کے لیے میں میں اسی طرح ہی بناوں گا یہ یہ ایکزو ایکزو تھرمک reactions کے لیے ہے میں نا اس میں ادھر لیتا ہوں potential energy PE یہ potential energy ہے اور ادھر میں لیتا ہوں reaction rx لکھتا ہوں short کے لیے reaction coordinates co-ordinates reaction coordinates سے میری مراد ہے reactants activated complex اور product اگر آپ ایکزو تھرمک reaction کی بات کریں نا تو ایکزو تھرمک reaction میں جو reactants ہیں نا یہ reactants ہے reactants یہ high energy state پہ ہیں اور product جو ہیں وہ low energy state پہ ہیں یہ products ہے یہ ایکزو تھرمک بات کر رہا ہوں اور ان دونوں کے درمیان جو energy کا difference ہے یہ جو delta h ہے delta h اس ڈیلٹا h کو ہم کہتے ہیں this is ڈیلٹا h is negative یہ negative آگیا اب نا ہوتا بلا کیا ہے کوئی بھی reactants product بھی convert ہونے سے پہلے یہ reactants they are at high energy state یہ products they are at low energy state کس میں اگزو تھرمک بھی اب reactants product میں convert ہونے سے پہلے they have to cross a bridge یہ ایک hill کو they have to cross a hill ایک پہاڑی کو عبور کرنا پڑتا ہے the hill height has species that is called activated complex activated complex یہ آگیا یہ ہمارے پاس آتا ہے یعنی یہ activated complex ہے اس کی energy potential energy reactant سے بھی زیادہ ہے اور product سے تو بہت زیادہ ہے کس میں اگزو تھرمک ریاکشن میں یہ بات ذہن میں رکھا کرو تو اس کا مطلب ہوگی یہ ہوا کہ کہ یہ ہمارے پاس جو activated complex ہے یہ state high اس میں activated activated complex اس کے بارے میں کیا ذہن میں رکھنا ہے اس کے بارے میں کیا ذہن میں رکھنا ہے پہلی بات یہ high energy state ہے یعنی اس کی energy reactor product سے زیادہ ہے high energy high energy state energy state دوسری بات اگر انرجی زیادہ ہوگی تو stability کم ہوگی it is unstable unstable اور تیسی بال یہ بہت کم وقت کے لیے بنتی ہے this is short lived short lived اور reactant جب تک یہ activated complex بنائیں گے نہیں تب تک یہ product میں convert نہیں ہوگی یہ تین باتیں آپ نے سہر میں رکھ رہی ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس option a it is high energy species yes اس کی energy reactant product دونوں سے زیادہ ہے it is a stable species no جو high energy ہوتی ہے وہ unstable ہوتی ہے کیونکہ stability اور energy جو ہے اس میں inverse relation ہے اگر energy high ہے تو stability کام ہوگی it is short live yes اور potential energy جو ہے activated complex تو ان چاروں میں چاروں option میں سے جو incorrect statement ہے that is beta اور وہی ہمارا answer ہے in which only forming conditions the molecule possess high energy reactants products transition state all have same energy reactant product transition state and that transition state is called activated complex تو اس کا مطلب ہے activated complex کی energy reactant product دونوں سے زیادہ ہے چاہے وہ exothermic ہو چاہے وہ reactant it means that reaction will be slow fast exothermic endothermic اب وہ کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے کہ اگر activated complex کی energy reaction کی energy کے بہت قریب ہو تو reaction کیا ہوگا سننا student یہ نم اگر آپ اس کو نیچے کرو ایک تو یہ red میں نے کر دیا ایک میں یہ کر دیتا ہوں یہ dot سے یہ کر دیا ایک میں black سے کر دیتا ہوں یہ یہ black سے کر دیا اب اس case میں activated complex اس case میں activated complex اس case میں یہ activated تو black والا ہے اس case میں activated complex سے energy reactant کے قریب ہے اور اس ہی بات ہے اب سننا میں آپ سے کیا ہم نہ اب ایک term پڑھے گے energy of activation activation energy یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر activated complex تک جو potential energy ہوگی اسے کہتے ہیں activation energy اب اگر اس case میں دیکھیں گے تو activation energy کم ہے اگر آپ اس case کو دیکھو گے تو activation energy زیادہ ہے اور اس case کو دیکھو گے جتنی یہ سنت زیر میں رکھ لو جتنی hill height زیادہ ہوگی اتنا reactant molecule کو cross کر کے product میں convert کرنا مشکل ہوگا reaction سلو ہوگا اور جتنی hill height کم کرتے جاؤ گے اتنا reactant کا product میں convert ہونا fast ہوتا جائے گا یعنی rate of reaction fast ہوگا اس کا مطلب ہے fast ہوگا so for this question your answer is beta fast activation energy for forward and backward reaction is always اب ذرا سننا activation energy کے بارے میں سٹوڈنٹ یہ exothermic reaction ہے میں اس کی پہلے گفتگو کروں گا آپ کے لئے exothermic reaction میں یہ اگر forward جائے forward جائے میں دوبارہ بناؤں گا تا کہ میں بات کلیر کر سکوں اور اس پہ کسی قسم کی کوئی اب حام نہ ہو یہ بہت important questions ہیں میں دو آپ کے سامنے graph discuss کرتا ہوں ایک میں یہاں پہ reactants کو لیا a plus b اور یہاں پہ products آگئے c plus d ادھر میں potential energy لیتا ہوں اور ادھر میں reaction reaction coordinates لیتا ہوں اور بلکل اسی طرح ادھر میں نے یہ reactants لے دی a plus b اور یہ میرے پاس product آگیا c plus b یہ potential energy ہے اور یہ میرے پاس reaction coordinates ہیں coordinates اب یہ دو graph میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہو نا یہ ہے exothermic reaction reaction thermic اور reaction اور یہ میرے پاس ہے یہ ہے endothermic reaction یہ دو چیز exothermic اور endothermic یہ دو ہمارے پاس آگئے اچھا اب اس میں ذرا غور سے دیکھنا reactant product بھی کر مٹ ہونے سے پہلے نا یہ hill کو عبور کرتے اب یہاں سے لے کر reactant سے لے کر یہ تک کا ایکٹیویٹڈ کمپلیکس ایکٹیویٹڈ کمپلیکس اے سی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ distance ہے نا this is energy of activation اچھا اب ہیدھر آ جاؤ یہاں سے reactant product میں کرویٹ ہوتے ہیں تو ان کو یہ hill height اور بود کرتے ریاکٹ سے لے کر یہاں پہ activated complex آگیا تو reactant سے لے کر activated complex تک یہ distance ہے نا اس distance کو ہم کہتے ہیں e energy of activation اچھا اب غور سے میری باتوں کو سننا ہے میری بات کو غور سے آپ اس طرح سنیں گے کہ اگر میں اس exothermic reaction کی بات کروں اگر یہ forward جائے اب ہم question statement کی طرف آتے ہیں اگر یہ forward جائے تو اس کی energy of activation reverse آئے تو پھر یہ reactant ہوگے اور یہ پروڈکٹ ہوگا جب یہ reactant ہوگے reverse کے case میں تو آپ energy of activation کو یہاں سے لے کر آپ یہاں تک میر کریں گے یہ energy of activation ہوگی اس کا مطلب ہے اگر کوئی ایک reaction forward ہے اس کی energy of activation اتنی ہے تو جب وہ reverse میں آئے گا تو دونوں cases میں اس کی energy of activation کیا ہوگی ڈیفرن ہوگی یہی بات آپ ادھر بھی اپلای کر سکتے سو فر this question so فر this question your answer is very clear that is B different if the activation energy of the forward step for an exothermic reaction is 10 kilo joule then the activation energy of the backward step is 10 greater than reaction ہے اس کا ملاب ہے جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں دیکھ نا پڑے گا کیا exothermic ہے اب exothermic کی بات ہو رہی ہے یہ exothermic reaction ہے اس کا potential energy reaction dia profile آگئی اب اس میں دیکھو اب میں نے کہا کہ اگر آپ forward جائیں گے تو آپ کی energy of activation اتنی ہے اور اب وہ اس energy of activation کو کہتا this is 10 10 kilo jowl یہ آگئی it's ok اب یہ reaction جب reverse آئے گا یہ forward کی ہے یہ جب reverse آئے گا تو یہ ہے اب یہ جو ساری value ہے یہ اس سے زیادہ ہے تو اس کے منع ریورس کیس میں جو energy of activation ہوگی وہ 10 سے زیادہ ہوگی گریٹر ہوگی so for this question your answer is very clear b greater than 10 kilo jowl in a reversible reaction catalyst lowers the activation energy of the option a forward reaction beta reverse reaction Charlie forward as well as reverse reactions and delta forward reaction but increase for the reverse reaction اب بہت آسان سی بات catalyst کیا کرتا ہے catalyst energy of activation کو کم کرتا ہے اب ذرا دیکھنا یہ میرے پاس ایک reaction ہے جس میں ہم نے catalyst استعمال نہیں کیا یہ uncatalyzed reaction اس کی یہ profile ہے اب اس ہی کے اندر اس ہی اندر catalyst use کرو جب catalyst use کریں گے تو catalyst energy of activation کو کم کرے گا اب یہ یہ catalyzed ہے اس نے کیا کیا energy of activation کو کم کر دیا اب سننا کیا یہ energy of activation کم ہوئی ہے کیا یہ energy of activation صرف forward کی ہوئی ہے یا صرف reverse کی ہوئی ہے answer نہیں یہ تو دونوں کے energy of activation کم ہو گئی اس کی اگر پہلے یہ تھی تو اب یہ رہ گئی اور this question your correct option is charlie forward as well as reverse reaction the rate of reaction is double for every 10 degree centigrade rise in temperature the increase in reaction rate as a result of temperature rise from 10 degree centigrade to 60 degree centigrade is پہلے تو پہلے statement کو سمجھو question کیا کہہ رہا ہے student statement یہاں پہ میں یہ ہی پہ سکو سول کرتا ہوں statement بہت simple ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاس یہ reaction ہے a plus b goes to c plus d suppose suppose یہ reaction 10 degree centigrade temperature 10 degree centigrade 10 degree centigrade اب وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہر ایک reaction کے لئے نہیں یہ بات عام طور پر اگر آپ temperature کو ڈبل کریں کیسے اگر پہلے یہ reaction ہو رہا ہے 10 degree centigrade پہ سپوز اس کا جو rate ہے وہ 0.2 mol per dm cube per second ہے اگر یہ 10 degree پہ ہو رہا ہے اب آپ نے کتنا کر دیا 20 اب اس کا rate دیکھیں تو اب جو rate ہے وہ پہلے سے increase کر جائے اب rate آپ کے پاس 0.4 mol per dm cube per second آگیا کیا مطلب یہ ہے کہ ہر 10 degree centigrade کے بدلے rate of reaction جو ہے وہ double ہو جاتا ہے 0.2 سے کتنا ہو گیا 0.4 ہو گیا تو اب وہ کیا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو 10 degree centigrade سے بڑھا کر 60 degree centigrade کیا تو بتائیں rate of reaction کتنے گنا بڑھا آپ نے 10 سے 20 اب دیکھو 10 سے 20 20 سے 30 30 سے 40 40 سے 50 50 سے 60 آپ نے کتنے 10 بڑھایا 1 2 3 4 5 تو 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 یا 2 raise power 5 کر لو تو آپ کے پاس یہ بڑھا 22 4 2 or 8 2 or 16 2 32 تو کتنے کنے بڑھ گیا 32 فار this question your answer is beta 32 the catalsis in which the catalyst and the reactants are in the same phase is known as یہ آپ لگ پڑھا ہوگا ہے کہ اگر catalyst اور reactants same phase میں ہوگا that is called homogenous catalsis اور catalyst اور reactant different phases میں ہوں گے they are called heterogeneous catalsis auto catalsis جس میں product بطور catalyst act کرنا شروع کریں enzymatic catalsis جس میں enzyme بطور enzyme کو آپ جانتے ہیں جو biological catalyst ہے enzyme بطور catalyst use for this question your answer is beta homogenous catalsis for a first order reaction the unit of arhenus factor a will be مجھے option سے غرض نہیں دو بات ذہن میں رکھو ایک تو آپ سے کہا گیا ہے کہ first order reaction ہے first one is first order reaction اور دوسرہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے units of units of a what is a a is called arhenius factor اس کے unit پوچھے جا رہے اچھا آگے بڑھنے سے پہلا ایک چیز اگر میں آپ سے کہوں کہ first order reaction کے لیے k units کیا ہیں ہم نے previous lectures میں اس کو بڑھ detail سے پڑھا ہے تو first order reaction کے لیے k unit ہے par second اب ہم دیکھتے ہیں کہ arhenius arhenius factor اس کے first order reaction کے لیے کیا unit ہوگی پہلے تو arhenius equation e raised power minus ea over rt آپ اترے حصے کو ڈیل کرو یہ اترہ حصہ یہ کیا ہے اس میں یہ e ہے this is the base of natural log اس کو تو چھوڑو na ea ea اوپر ہے اور rt نیچے ہے اب میں صرف units پہ بات کروں ea energy energy of activation this is jowl par mode per kelvin per kelvin یہ جو میں نے units لکھے r کیا گئے اب temperature کے units کیا ہوتے kelvin میں لیتے اب دیکھو جاول سے جاول کی پر mol سے پر mol گیا یہ kelvin نے پر kelvin کو کا دیا اس کا مرح ہے ان سارے factor کا کوئی unit نہیں ہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ units کی بات کرتے ہیں نا تو k کے جو units ہوں گے وہ ہی unit کس کے ہوں گے اگر آپ کسی بھی order کے لیے کسی بھی order first order zero order second order third order اگر آپ our heinous factor کے units جان نا چاہتے ہیں تو our heinous factor کے وہ unit ہوں گے جو k unit ہوں گے اور first order کے k unit کیا ہے per second to our heinous factor اس کے unit بھی کیا ہوں گے per second so for this question your answer is Charlie per second which of the following factors does not affect the rate of reaction پہلی بار option a nature fraction yes reaction کی nature change rate of reaction greatly affect ہوتا ہے وہ اگر آپ الکری metals کا water سے reaction کروائیں اور الکلائن earth metal کا rate of reaction vary گا temperature ہم جانتے کہ temperature number of effective collision کو بڑھاتا ہے harbo factor number of effective collision کو بڑھاتا ہے rate of reaction کو affect کرتا ہے concentration of reaction yes یہ تو laugh mess action بھی ہے rate of reaction is directly proportional to concentration of reaction concentration of product students concentration of product rate of reaction سے دور دور a possible mechanism of the hydrolysis of two chloro two methyl propane is shown یہ آپ کے پاس reaction ہے اس میں دو steps ہیں بڑی غور سے دیکھو the first step is slow while the second step is fast تو پہلے تو بات ہے اگر آپ اس کے لیے اس کے لیے اگر آپ یہ graph plot کریں گے یہ graph plot سننا میں کیسے کرتا ہوں ادھر میں کیا لیتا ہوں پوٹینشل energy لیتا پی ای پوٹینشل energy اور ادھر میں reaction coordinates میں کئی دفعہ بلک تو چکا ہوں coordinates یہ میں لے رہا ہوں اچھا دی اب نہ ہو نہ کیا ہے آپ کے پاس اس قسم کا graph بنے گا اس قسم کا اچھا دو activated complex آ رہے اس کا مرحب ہے your action involved two steps ایک step ایک step یہاں تک یہاں تک یہ ایک step اور دوسرے step یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دو step ہے اور ہر ایک step کی اپنی الاغ activated complex ہے اب اگلی بھی بات دیکھیں جو پہلا ہے step اس میں hill height اور اس میں hill height اس کے مقابلے میں قدرے کام ہوگی تو یہ کیا ہوگا fast اور یہی دو چیزیں یہی دو چیزیں reaction mechanism میں بھی ہے دو steps first step is slow it shows that it has highest value of activation energy second is fast it has low value of activation energy تو ہمارا جو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو our correct option is delta which of the following formula is used to determine order of reaction student order of reaction of any reaction اس کے لیے ہمارے پاس five methods ہیں ان میں ایک method جو ہے half life method ہے اگر آپ half life method کے order fraction کو find out کرنا چاہتے ہیں تو ان چاروں میں سے کون سا formula ہا سکتا so for this question your answer a is correct when the product formed act as a catalyst the phenomenon is called the process is called product mana product that is called auto catalsis اس کے لیے آپ کا an سو بیٹا بنا لیکن باقی بھی دکھو bio catalsis جس میں enzyme act as a catalyst heto catalsis اور پھر homo catalsis جس میں reactant اور catalyst different phases میں ہو homo catalsis جس میں reactant اور catalyst same phase میں ہو اگر reactant gas ہے تو catalyst میں gaseous state میں ہو اگر reactant gas ہے تو catalyst solid میں ہو hetero یہ بات ہے so for this question your answer is beta which of the following statements is incorrect we have four statements here کون si incorrect ہے پہلا ہے energy of activation for the forward and reverse reaction are different for all direction yes ہار ایک reaction کی اپنی energy of activation ہے اور forward کی اور reverse کی energy of activation بلکل مختلف ہوتی ہے the second one in exothermic reaction the products are at low energy level یہ میں نے اگر exothermic product low پہ ہوں گے reacted high پہ ہوں گے اور endo میں گئے تو چارلی پہ in endothermic reaction products are at high energy level یہ کوئی مشکل نہیں ہے تو اس کا مناؤ abc تین وں جو ہیں they are correct statement اب deep آئیں وہ incorrect ہونی چاہیئے in endothermic reaction delta h is greater than student یہ آپ کے پاس endothermic ہے endothermic اب اس endothermic reaction کو دیکھو گے تو یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک اسے ہم کہتے ہیں delta h اتنا ہے اور energy of activation وہ یہاں تک ہے یعنی delta یہاں سے لے کر صرف اور یہاں تک ہے اور energy of activation تو یہاں سے لے کر وہ یہاں تک آ رہی ہے اس کا مطلب ہے endothermic reaction کے لیے energy of activation is greater than delta is ادھر نہ الٹ لکھا ہو ہے so for this question your correct option is delta the substance which decreases the effect of catalyst is called یعنی catalyst na catalytic activity perform کر رہے ہم نے substance ڈالا جس نے اس catalyst کی catalytic activity کو decrease کیا کم کیا اس substance کو ہم کہتے اس کا تین نام ہے اس ہم inhibitor کہتے ہے اس negative catalyst کہتے اس ہم retarder کہتے ان تینوں میں سے جو بھی آیا آپ کے پاس ایک اور بات یاد رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو alpha ہے نا promoter promoter اس substance کو کہتے ہیں جو catalyst کی catalytic activity کو مزید enhance کرتا increase کرتا تو اسے promoter بھی کہتے ہیں اسے catalyst فارا catalyst بھی کہتے auto catalyst catalyst وہی کہ آپ کے پاس reaction میں catalyst use نہیں کیا لیکن product میں سے ایک product بطور catalyst کام کرتا ہے اسے auto catalyst activator وہی promoter کو activator بھی کہتے so for this question your answer is beta inhibitor which factor can affect the value of the activation energy of our reaction activation energy کو صرف ایک چیز affect کرتی ہے and that is the catalyst تو catalyst کیا کرتا ہے catalyst decreases the energy of activation کیسے by changing mechanism mechanism change energy of activation کو کام کرتا ہے اور جب energy of activation کام ہوتی تو rate of reaction increase کر جاتا ہے تو صرف ایک factor جو energy of activation کو affect کرتا ہے that is beta the presence of our catalyst the rate of reaction can be increased in journal by all of the following factor except یہ تمام factor rate of reaction کو increase کرتے ایک factor ہے جو نہیں کرتا option a by increasing the temperature yes rate of reaction is directly proportional to temperature temperature بڑھائیں گے ابھی ہم نے بات کی 10 degree centigrade temperature بڑھتا ہے rate of reaction double ہو جاتا ہے the second one is by increasing activation energy اس پہ میرے تحفظات ہے یہ بھی میں discuss کروں گا charlie using a suitable yes a catalyst increases the rate of reaction by by decreasing the energy of activation وہ کیسے یہ میرے میرا سنٹین ساب رٹ لیں زیر میں بٹھا لیں کیا کہا a catalyst increases the rate of reaction دوسری بار by decreasing energy of activation جتنی energy of activation کام ہوگی decrease rate of reaction بڑھتا ہے اور energy of activation decrease کیسے کرتا ہے by changing mechanism of direction تو یہ بھی ٹھیک ہے اور delta جتنی ریکٹن کی concentration بڑھائیں گے جتنی ریکٹن کے مالکون زیادہ آئیں گے اتنی کولین زیادہ ہوگی اور جتنی فریقوین کولین ہوگی اتنی number of effective کولین بڑھیں گی اور number of effective کولین is directly proportional to rate of reaction اس کا مطب ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک چیز آ فارمولہ بتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں energy of activation is inversely proportional to rate of reaction rate of reaction جس reaction کی energy of activation زیادہ ہوگی اس کا rate کم ہوگا سلو ہوگا تو اگر آپ energy of activation increase کر رہے ہیں تو اس کا مطبع ہے آپ اس reaction کو کیا کر رہے ہیں سلو کر رہے ہیں اگر آپ بیٹا دیکھیں گے تو یہ فیکٹر جو ہے increasing energy of activation یہ reaction کو سلو کرتی ہاں یہاں پہ لکھا ہوتا بائی decreasing energy of activation تو energy of activation کام ہونے سے rate of reaction فرس ہوتا تا فرس statement the correct option is beta which one of the following graph is represented by more rapid catalyzed reaction graphical graphical explanation दो graph की बहरत से अब आपने इन चारों को देखना है जिस चीज को आपने सब से ज़रा फोकस करना है वो ये है कि जब catalyst involved होता reaction में catalsis catalsis कहते वो reaction जिस catalyst involved है तो अगर आप option D को देखो गे न तो option D में catalyzed reaction है उस energy of activation सब से कम है तो जितनी energy of activation low होगी उतना rate of reaction fast होगा उतना rate of reaction speed होगा so for this question your answer is Charlie student यह हमारा आज फर्माए असलाम अलेकू रह्माद